زندگی کا حصہ ہے آتی ہیں چلی جاتی ہیں کبھی انسان بہت خوش ہوتا ہے کبھی انسان جو ہے وہ خوش نہیں ہوتا ہے کبھی آپ کے لیے جو ہے وہ سب کچھ آپ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ حالات آپ کی مرضی سے بلکل الگ تھلگ چل رہے ہوتے ہیں اور آپ یہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس میں بھی اللہ کی مرضی ہوتی ہے ایک سپل ہر کسی کی زندگی میں ایسا آتا ہے کوئی بھی شخص ہو کہتے ہیں نا کہ دنیا گول ہے اور جب اس کے مدار کے گرد ج جو ہے وہ یہ تمام سرکل جو ہے وہ گھومتا ہے تو پھر ایک ہی پوائنٹ پر آ کر جو ہے وہ پھر رک جاتا ہے بلکل اسی طرح جس طرح آپ دس سال پہلے آٹھ سال پہلے کسی شخصیت سے ملے ہوتے ہیں اور پھر وہ دس سال بعد آپ کی زندگی میں ویسے ہی جو ہے وہ انٹری مارتا ہے یا آپ سے جو ہے وہ اس کی ملاقات ہو جاتی ہے یہ ہر دس سال بعد جو ہے اس طرح کی سیچویشن رپیٹ ہوتی ہے دس سال پہلے اگر حالات بہت اچھے تھے تو دس سال بعد جو ہے وہ ضروری نہیں کہ حالات اتنی ہی اچھے ہوں یا تو اس سے بھی اچھے ہوں گے یا پھر اس سے برے ہو چکے ہوں گے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ سرکل جو ہے وہ ایسے چلتا رہتا ہے ہر انسان آج کل جو ہے فرسٹریٹ ہے ٹینچن میں ہے دپریشن میں ہے کہ مجھے میری مرضی کے مطابق جو ہے نہ کام مل رہا ہے نہ مجھے میری مرضی کے مطابق جو ہے وہ چیزیں ملتی ہیں نہ مجھے میری مرضی کے مطابق جو ہے وہ سراہا جاتا ہے لیکن کیا اگر آپ کی مرضی کے مطابق سب کچھ ہو تو پھر آپ کو سب کچھ اچھا لگنا شروع جائے گا سب چیزیں ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوتی بہت ساری چیزیں اور مجارٹی چیزیں جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتی ہیں سب چیزیں اللہ کی مرضی کے مطابق چل رہی ہوتی ہیں ہوتا یہ ہے کہ اس میں کچھ چیزیں اگر ہم خراب کرتے ہیں تو وہ ہماری اپنی کچھ کوتائیاں ہوتی ہیں اپنی کچھ ہماری ایسی باتیں ہوتی ہیں جن پر ہم کانسٹریٹ نہیں کر پاتے آن ٹائم وہ کر نہیں پاتے یا انفورچنٹلی وہ ہم سے غلط ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمیں زندگی میں ایسا لگنا شروع جاتا ہے کہ سب کچھ ہماری مرضی کے مطابق جو ہے وہ نہیں ہو رہا لیکن اپنی مرضی کے مطابق کرنے کے لیے ایک ایسی سٹریٹیجی ایک ایسی ریمڈی ہے میرے پاس جو میں آپ کو دے سکتی ہوں اور ضرور دوں گی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ صبح کا آغاز جو مورننگ کا ہوتا ہے وہ اچھی بات سے ہوتا ہے اور آج کی اچھی بات ہم نے یہی سیکھنی ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں معاملات جیسے بھی ہوں آپ کی مرضی کے مطابق ہوں یا آپ کی مرضی کے خلاف ہوں آپ کو کام جو ہے وہ پورے ڈیٹرمنیشن کے ساتھ کرنا ہے آپ نے ہر وقت اپنے بیس دینی کی کوشش کرنی ہے ہرگز ہرگز یہ کوشش نہیں کرنی کہ اگر حالات میری مرضی کے مطابق نہیں ہیں تو ٹھیکے چلنے دے جو چل رہے ہیں نو زندگی کے ہر پہلو پہ میری ایک ریمیڈی یاد رکھئے گا اور آپ کو یہ بہت فائدہ دے گی بات آپ یقین کریں آپ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کے دیکھ لیں کہ آپ کو یہ اتنا فائدہ دے گی کہ جب آپ اس چیز سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے تو آپ خود کہیں گے کہ واقعی دعا نکلے گی آپ کے دل سے کہ حالات جیسے بھی ہوں حالات سے مقابلہ کرنے کے لیے حالات میں ڈھل جائیں اپنی مرضی حالات پہ جو ہے وہ مسلط نہ کریں اس کی وجہ یہ کہ اگر آپ اپنی مرضی حالات پہ مسلط کرنے کی کوشش کریں گے تو تکلیف میں آ جائیں گے ڈپریشن کے مریض بن جائیں گے حالات جیسے بھی جارے ہوتے ہیں انسان کو ویسا ہی اپنا رنگ بدل لینا چاہیے اگر بہت اچھے ہیں تو آپ کو پھر اتنا اچھا ہو جانا چاہیے اگر برے ہیں تو برا نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لینا کہ ابھی جو ہے اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ آپ کو یہ چیز یا یہ مقام ملے تو آپ اس چیز پر جو ہے وہ سابر شاکر ہو جائیں سبر کرنا دنیا کا بہتل ترین کام ہے لیکن اگر سبر آ جائے تو بلند ترین انسان بھی کوئی نہیں ہوتا جس کو سبر کرنا آ گیا اس کو دنیا میں کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی وہ اتنا سابر شاکر ہو جاتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ سکون ہو جاتا ہے کہ میں جو ہے وہ اللہ کی رضا کے ساتھ جو ہے وہ راضی ہو چکا ہوں اور جو لوگ اللہ کے ساتھ اپنے کانٹیکٹ کو مضبوط رکھتے ہیں وہ زندگی میں کبھی نہیں ہارتے تو آج کی میری ریمیڈی یاد رکھئے گا برے حالات میں بھی آپ نے برے نہیں بننا برا کرنے کی کوشش نہیں کرنی ہے اچھے برے حالات زندگی کا حصہ ہوتے ہیں ہر کسی کی زندگی میں ہر دس سے پندرہ سال بعد جو ہے وہ یہ حالات لازمی آکے کھڑے ہوتے ہیں یہ آپ ازمان لیجئے کیونکہ یہ ایک سرکل ہے جو سرکل گھوم پھر کے وہیں پہ آنا ہوتا ہے جیسے لوگ کہتے ہیں کہ دنیا مقافہ عمل ہے اگر آپ نے کسی کے ساتھ اچھا کیا ہے تو آپ کے ساتھ بھی اچھا ہوگا برا کیا ہے تو آپ کے ساتھ بھی برا ہوگا تو آج آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اگر چلے آج سے پہلے نہیں لیکن آج کے بعد حالات اچھے ہو یا حالات برے ہو آپ نے اپنے آپ کو جو اسٹیبل رکھنا ہے اپنے بائنڈ کو اسٹیبل رکھنا ہے اور ایک ہی چیز کے پیچھے جو ہے وہ فوکس نہیں کر لینا بلکہ نئی سے نئی چیزوں کو جو ہے وہ تلاش کرتے رہنا ہے اور نئی سے نئی اور اچھی چیزوں کے لیے جو ہے وہ آپ نے ہمیشہ اللہ سے جو ہے وہ دعا کرتے رہنا ہے تو کوئی نہ کوئی راستہ انشاءاللہ ضرور نکلتا ہے اسی کے ساتھ آپ کو پتا ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہم آپ کو جو ہے وہ بتاتے ہیں پروگرام کا آغاز جو ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی سے ہوتا ہے کیونکہ ٹیکنالوجی ہی ہے جو دنیا میں آگے جو ہے وہ کام کرنے والی ہے چلنے والی ہے اور ٹیکنالوجی ہی ہے سائنس ہی ہے جس کے بلبوتے پہ آج ہم جو ہے وہ یہاں اس دنیا میں جو ہے وہ جی رہے ہیں سانس لے رہے ہیں اکسیجن ہے کاربن ڈائی اکسائیڈ ہے ان تمام چیزوں سے ریلیٹڈ جو ہے وہ اور چیزیں ہیں ہمارے پاس جو ہے وہ انوائرمنٹ ہے جس میں ہم جو ہے وہ سانس لے رہے ہیں آگے اس انوائرمنٹ میں سانس لینا کتنا مشکل ہو جائے گا ان تمام چیزوں پہ بھی آج بات کریں گے لاہور میں سموک کے حوالے سے بڑی خطرنا قسم کی الارمنگ سیچوئیشن جو ہے محکمہ موسمیات نے جو ہے وہ الارمن کر دی ہے اس حوالے سے بھی میں آج جو ہے وہ بتاؤں گی بات بھی کروں گی ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ سٹوڈیوم موجود ہوں گے جو آپ کو جو ہے وہ اس پہ گائیڈ لائن دیں گے تو آج کا پروگرام بہت امپورٹنٹ ہے ضرور جو ہے وہ سارا پروگرام میرے ساتھ رہیے گا اسی کے ساتھ سب سے پہلے چلتے ہیں سائنس ان ٹیکنالوجی کی طرف آج سائنس ان ٹیکنالوجی میں میں آپ کو بتانے جاری ہوں کہ آگے آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے تو کام بڑی بڑی کمپنیز جو ہیں وہ ڈیجیٹلائز کر رہی ہیں ڈیجیٹل کرنے کے بعد ہوگا کیا کہ آنے والے پانچ سے دس سالوں میں جی ہاں صرف پانچ سے دس سالوں کی بات کر رہی ہوں میں یہ انڈیکیشنز دے رہی ہوں بڑی بڑی کمپنی جب اپنے کام کو ڈیجیٹلائز کر لیں گی تو پھر ریبورٹس کام کریں گے انسانوں کے کام کرنے کی جگہ جو ہے وہ نہیں رہے گی جی ہاں بالکل ایسے یہ ایک سروے میں بتایا گیا ہے ورلڈ اکنومک فورم کی ریپورٹ کے مطابق تقریباً تین سو عالمی کمپنیوں کے سروے میں بتایا گیا ہے کہ پانچ میں سے چار کمپنیاں اپنے کام کو ڈیجیٹلائز کر رہی ہیں نئی ٹیکنالوجی کی تیناتی کے منصوبے پر تیزی سے کام شروع ہو چکا ہے اور وی ای ایف کی ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس عرصے میں انسانوں کے لیے نو کروڑ سے زائد نئی نوکریاں نکلنے کی امید جو ہے وہ ہے لیکن ریپورٹ کے مطابق آرٹیفیشل جو انٹیلیجنس ہے اور کانٹیکٹ کرپشن کے شعبوں میں زیادہ تر ملازمت کے لیے اسامیاں پیدا ہوں گی ورلڈ اکنومک فورم کی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جن شعبوں میں انسان کو ریپورٹ پر بڑھتری حاصل ہوگی ان میں انتظامی امور چلانا مشاورت فیصلہ سازی اور کمیونیکیشن کے دیگر شعباجات شامل ہوں گے یعنی کہ ریپورٹ صرف اور صرف یہ کام نہیں کر سکتے جو ہم یہاں پر بیٹھ کے کر رہے ہیں کسی کو کوئی مشورہ دینا مشاورت کرنا یا پھر انتظامی امور چلانا جیسے کہ جو ہے وہ منیجمنٹ کا کام ہو گیا یا فیصلہ سازی کرنا یہ کام نہیں کر پائیں گے باقی تمام کاموں کے لیے جو ہے وہ ریپورٹ آ جائیں گے آنے والے دس سالوں میں جو ہے وہ یہ انٹیڈیوز کروا دیے گئے ہیں اور بڑی بڑی کمپنیز جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ مفید ہونا شروع ہو گئی ہیں کیونکہ آنے والا وقت جو ہے وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا ہے یہ میں اپنے پروگرام میں بہت تفصیل سے آپ کو بتا چکی ہوں آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ کچھ ایسے سوفٹویر ایسے ورکنگ ایسا جو ہے وہ ڈیجیٹلائز سسٹم ہے کہ جسے آنے والے وقت میں کمپنیاں اپنے تمام ڈیٹا کو اپنے تمام کام کو جو ہے وہ ڈیجیٹل کر لیں گی اور پھر انسانوں کی کام کرنے کی ضرورت جو ہے وہ بہت کم رہ جائے گی تو دوسری جانب جن شعبوں میں انسانوں کی جگہ ریبورٹ لے لیں گے ان میں سٹاک ریکارڈ مینجر ڈیٹا اینٹری آپریٹر اکاؤنٹس اینڈ آرڈٹ کسٹمر سرویس ورکرز اور آپشنل مینجر سمیت تمام شعبے جو ہے وہ شامل ہوں گے جن میں آپ آنے والے وقت میں کمپیوٹرز کو یعنی ریبورٹس کو کام کرتے ہوئے جو ہے وہ دیکھیں گے تو یہ جناب میں نے آپ کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے بہت بڑی خبر دی ہے کہ آنے والے پانچ سے دس سال بہت امپورٹنٹ ہیں آنے والے دس سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ ریبورٹس کام کریں گے اور کن کن شعبوں میں کریں گے وہ بھی میں نے آپ کو جو ہے وہ تفصیل جو ہے وہ بتایا ہے خاص طور پہ جو ہے وہ ورکنگ ریلیشنز میں آپ جس طرح کہ ہم مینجر رکھتے ہیں کہیں پہ ہم جو ہے وہ آرڈٹ مینجر رکھتے ہیں کمپیوٹر آپریٹر رکھتے ہیں آپریٹنگ سسٹم میں رکھتے ہیں یہ تمام جگہ پہ جو ہے وہ ریبورٹس آ جائیں گے اور ریبورٹس جو ہے وہ کام کریں گے اور انسانوں کی جو ہے وہ صرف اور صرف ضرورت اتنی رہ جائے گی کہ کسی کو مشاورت دینے میں فیصلہ سازی کرنے میں یا منیجمنٹ کرنے میں یا جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ پریزنٹیشن جو ہے وہ لوگوں کو دینے میں that's it اس کے علاوہ جو ہے انسانوں کی ضرورت جو ہے وہ آنے والے وقت میں بہت کم ہو جائے گی تو انسانوں نے کیا کرنا ہے اپنے لیے جائے تجویز بھی کریں اور دیکھیں بھی کہ آگے جن شعبوں میں جو ہے وہ آپ کے لیے جگہ بنتی ہے ان شعبوں میں جانے کی کوشش کریں میرا خیال ہے اب انسانوں کو یہ کرنا چاہیے کہ نئے نئے لیٹس ریبورٹ جات کر دینے چاہیے لیٹس ریبورٹ پہ کام شروع کر دینا چاہیے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی تو شاید یہی کہتی ہے کچھ اگر آپ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے کریں گے جو ہے وہ والدین کے لیے چھوٹے بچوں کے لیے جن کو سمجھانا جو ہے وہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ان کے لیے سب کچھ صحیح ہوتا ہے بچوں میں دست ایسی جو ہے وہ آدات ہوتی ہیں جو کہ بہت ہی خطرناک سیچوشن اکتیار کر جاتی ہیں جو ان کی صحت کے لیے بہت بری ہوتی ہیں سب سے پہلے انگلی چوسنے کی عادت یا انگوٹھا چوسنے کی عادت بعض اوقات جو ہے وہ بچے چوسنی ہم دے دیتے ہیں بچے کو وہ چوسنی لے کر جو ہے وہ خاموش رہتا ہے نہیں دینی چاہیے آپ کو بچے کوئی چیز پر نہیں لگانا چاہیے وہ محبت سے یا جو ہے وہ توجہ سے دور رہتے ہیں وہ اپنے آپ کو بیزی رکھنے کے لیے یا اپنی جو ہے وہ ایک اپنی الگ دنیا بنانے کے لیے جو ہے وہ انگوٹھے کا سہارا لیتے ہیں اور وہ کافی دیر تک اپنی انگلی انگوٹھا جو ہے وہ چوستے رہتے ہیں اور وہ اس میں سکوند محسوس کرتے ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے وہ تھوڑا سا اچھا محسوس کرتے ہیں ایسے بچے جو دوسرے لوگوں سے تھوڑا سا جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں سائٹ پہ رہنا چاہتے ہیں بہت زیادہ قابل ہوتے ہیں ذہین ہوتے ہیں ان میں جو ہے وہ گھٹا چوسنے کی عادت جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے تو یہ بہت بیڈ حیبٹ ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اگر آپ جو ہے وہ گھٹا یوں گلی چوسنے کی عادت بچے کو دے رہتے ہیں تو بچے کے ہاتھ گندے ہیں جیسے بھی ہیں جب وہ چوس لیتا ہے تو وہ بکٹیریاں اندر جاتے ہیں اور پھر پیٹ کی بیماریاں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں پھر ہو گیا رات کو دیر سے سونا جو کہ ہمارے پاکستان کے تمام بچے ماشاء اللہ اتنے اچھے ہیں کہ رات کو دیر سے سوتے ہیں اور صبح کو جو ہے وہ دیر سے اٹھتے ہیں لیکن جو سکول جانے والے بچے ہیں وہ کوشش اچھا وہ بھی دیر سے سوتے ہیں جلدی اٹھ جاتے ہیں اور صبح کو سکول جا کے سو رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ جو حالات اور واقعات ہیں والدین کو اس پر تھوڑی توجہ دینی چاہیے کیونکہ یہ ایک ایسی حیبٹ ہے جس کو آپ اتنی جلدی چینج نہیں کر سکتے لیکن یہ بچوں کی صحت کے لیے بہت جو ہے وہ اس کا بیڈ امپیکٹ پڑتا ہے پھر ہے جی اونچا بولنا اور جھگڑا کرنا بہت سارے بچے آپ نے دیکھی ہوں گے اونچا بولتے ہیں شاؤٹ کرتے ہیں چھگڑا کرتے ہیں اپنی بات مند مانے کے لیے جو ہے وہ دوسرے پر جو ہے وہ چیخ ہو پکار کرتے ہیں اور ایسا کرنے والے بچوں کو دوسرے بچے observe کرتے ہیں جو ان کے ساتھ رہنے والے بچے ہوتے ہیں چھوٹے بچے ہوتے ہیں جن کو صحیح اور غلط کی تمیز نہیں ہوتی ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ بھی شاؤٹ کرتے ہیں اچھا بچے شاؤٹ کیوں کرتے ہیں بہت جو ہے وہ بہترین چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ شاؤٹ کیوں کرتے ہیں شاؤٹ بچہ تب کرتے ہیں جب بچے کو یہ لگ رہا ہو کہ میری importance اس گھر میں کم ہو رہی ہے اور میں اپنی بات جو ہے ایک دفعہ وہ چھیکتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ یا تو اس کو ڈانٹ دیا جاتا ہے یا پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اوہ یہ تو چھیکنا شروع ہو گیا فوراں سے اس کی بات جو یہ کہہ رہا ہے فوراں سے اس کی بات کو پورا کر دو نہیں تو یہ تو چھیک چھیکے سب کو بتا دے گا جب بچے کو یہ پتا چل جاتا ہے اس کے ہاتھ میں بڑے کی کمزوری لگ جاتی ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ مجھ سے ڈر گیا ہے تو وہ چھیکنا چلانا اور جھگڑنا شروع کر دیتا ہے جس وقت آپ کے بچے کو یہ پتا چل جائے گا کہ میرے جھگڑنے سے میرے چھیکنے سے اونچا بولنے سے جو ہے میرے ماں باپ در جاتے ہیں اور جو ہے وہ مجھے اس بات پہ کچھ نہیں کہا جاتا بلکہ میری بات کو جو ہے وہ مان کر جو ہے وہ پورا کر دیا جاتا ہے تو بچہ شاؤٹ کرتا ہے جھگڑا کرتا ہے اور پھر وہ دوسروں کے لیے اور دوسرے بچوں کے لیے بھی ان کو بھی یہی سکھاتا ہے اس کے علاوہ جی تیلیویجن کے سامنے بیٹھ کر کھانا کھانا بچوں کی بہت جو ہے وہ پسندیدہ ہیبٹ ہے تیلیویجن کے سامنے بیٹھ جائیں گے کھانا کھانے کے لیے اپنی پلیٹ رکھے بیٹھیں گے اور جب تک اب وہ ہوتا کیا ہے کہ کھانے پہ کانسٹریشن کم ہو جاتی ہے اور تیلیویجن پہ جو ہے آپ کے ٹی وی پر جو ہے وہ بچوں کی کانسٹریشن کارٹونز دیکھ رہے ہیں کوئی مووی دیکھ رہے ہیں اور سا ساتھ جو ہے وہ سا ساتھ کھا بھی رہے ہیں اب کھانے پہ دہا نہیں ہے چیزیں نیچے گری جا رہی ہیں اور ماں باپ بھی جو ہے وہ نہیں دیکھ رہے کہ ٹھیک ہے بچہ کھا گرا گرا کے بچہ کھاتا ہے بچے کو کھانے دیں گن پھیلا کے کھاتا ہے یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں جن پر آپ جو ہے وہ کمپرومائز کریں والدین کو خاص طور پر ماں کو چاہیے کہ اپنے فون سے اپنے کچن سے اپنے فیشنوں سے تھوڑا سا ٹائم نکال کے اپنے بچوں کی طرف توجہ دیں آپ جو مرضی کریں آپ ایک ورکنگ لیڈی ہیں کچھ بھی ہیں لیکن بچوں کی تعلیم و تربیت جو ہے وہ بہت ضروری ہے آپ کا بچہ اگر دیر تک کھانا کھاتے ہوئے ٹی وی دیکھتا ہے تو اس کی صحت پر اس کا بہت برا امپیک پڑتا ہے اس چیز کو جو ہے کنٹرول کرنے کی کوشش کیجئے پھر ہے جی فاسٹ فوڈ لور ایسے بچے جو گھر کی روٹی نہیں کھاتے ہیں وہ بلکل جو ہے ان کی پہلی پیورٹی ہوتی ہے وہ چیختے چلاتے ہیں لڑتے ہیں ماں باپ سے جھگڑتے ہیں ماں باپ سے لڑائی کر کے کمرے بند کر کے اندر بند ہو جاتے ہیں کہ جی ہمیں برگر ہی کھانا ہے ہمیں شوارمہ ہی کھانا ہے ہمیں جو ہے وہ فرنچ فرائز ہی کھانے ہمیں کچھ اور نہیں کھانا تو یہ جو بچے ہوتے ہیں یہ اپنی صحت کو خراب کرتے ہیں سٹمک ڈسٹرب ہوتا ہے پیٹ ڈسٹرب ہوتا ہے بزار کے کھانے کی عادت پڑتی ہے چربی بڑھ جاتی ہے وزن بڑھ جاتا ہے بچوں سے بھاگنا مشکل ہو جاتا ہے بچوں کا گیمز میں جو ہے وہ انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے یہ بہت بیڈ حیبٹ ہے پھر اس کے بعد موبائل فون اور کمپیوٹر چوبیس کھنٹے اس پر جو ہے وہ لگے رہنا اور یہ اتنی بیڈ حیبٹ ہے جس سے بچوں کی آنکھیں جو ہے وہ متاثر ہوتی ہیں لیکن کیا کریں اگر آپ کے اپنے بچوں کو جو ہے وہ آپ کمپیوٹر نہیں دیں گے ایسے بچے جو لائٹ آف کر کے جو ہے وہ موبائل کو یا کمپیوٹر کو جو چوبیس کھنٹے چمٹے رہتے ہیں ان کی آئی سائیڈ جو ہے وہ ویک ہو جاتی ہے اب یہ تمام چیزیں جو ہے وہ آپ کی بچے کی باڈی پر ایمپیکٹ کرتی ہیں جس کا بیڈ ایمپیکٹ جو ہے وہ جب وہ گروہ کرتا ہے تو یہ ساتھ ساتھ چیزیں جو ہے وہ نظر آنی شروع جاتی ہیں پھر ہے جی گندی جگہ پر کھیلنا بڑی میں نے خواتین کو دیکھا ہے وہ کہتے ہیں ان کو کھیل لیں دے جی کوئی بات نہیں ان کو مٹی لگتی ہے آج کل تو وہ کمرشل بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس میں جی داغ اتر جائے گا داغ ہے تو کیا ہوا یہ سب چیزیں نہیں ہیں یہ سب چیزیں ہم نہیں مانتے ہیں ان سب چیزوں کو یہ ہم ہماری میڈیکل میں ان سب چیزوں کو جو ہے وہ ہم جو ہے وہ اگنور کرتے ہیں اس کو پروٹیسٹ کرتے ہیں بچوں کو صاف سترا پلیس مٹی سے پاک پلیس جو ہے وہ دینا چاہیے بچے کو جو ہے وہ اگر آپ جو ہے وہ اس طرح کھیل کے لیے گند میں چھوڑ دیں گے اور وہاں پہ مکھیاں ہیں وہاں پہ گندگی ہے وہاں پہ کوڑا پڑا ہوا ہے اور آپ بچے کو کہہ رہے ہیں جی کوئی بات نہیں جی بندے بچے کو جو ہے وہ داغ بھی لگ رہے ہیں تو داغ تو اچھے ہوتے ہیں داغ اچھے نہیں ہوتے بھائی داغ بہت برے ہوتے ہیں اسی لئے ان داغوں کو نکالنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو بچوں کو آپ یہ سمجھائیے کہ صاف سترے محول میں کھیلنے میں اور گندے محول میں کھیلنے میں بہت فرق ہے بچوں کو ایکٹیوٹی میں ضرور لگائیں لیکن یہ دوڑ بھا کے بہت زیادہ کھیل کھیل لیں جس سے بچوں کو چوٹ لگے اس طرف مت لے کے جائیں بچوں کا جو ہے وہ خاص طور میں ڈبلیو کی پوزیشن میں بیٹھنا یہ ڈبلیو کی پوزیشن یہ دوبارہ زیرا پکچر دکھائیے گا سکرین پر بچوں کا جو ڈبلیو کی سچویشن میں بیٹھنا ہے یہ بڑا ہی خطرناک قسم کی سچویشن ہوتی ہے بچوں کو ایسے نہیں بیٹھنا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے آرامدہ محسوس نہیں کرتے اور ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ پوزیشن ان کی ٹانگوں کے سٹرکچر کو خراب کرنے کا باعث بنتی ہے ایسے ڈبلیو میں بیٹھنا بچے کو کبھی بھی ایسے بیٹھنا نہیں سکھانا چاہیے ویسے بھی اکارڈنگ اسلام بھی دیکھیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ چوکڑی مار کر بیٹھنا دونوں ٹانگوں کو جوڑ کر بیٹھنا جیسے ہم یوگا کرتے ہیں تو وہ تو ہم زرہ ہماری لیک پوزیشن الگ ہوتی ہے لیکن آپ نے دونوں ٹانگوں کو جوڑ کر بیٹھنا ہے اور ساتھ میں جب اگر نیچے بیٹھتے ہیں تو بچے کو کوئی کشن دیں جس پر وہ ایزی لی جو ہے وہ اپنے دونوں ٹانگوں کو جوڑ کر ایسے کر کے بیٹھ سکے یا پھر چوکڑی مار کر اس کی پوزیشن ایسے ہو ایسے بیٹھ سکے یہ جو ڈبلیو پوزیشن ہے یہ بچے کو اس کے ٹانگوں کے سٹرکٹر کو خراب کرتی ہے اور ایسے بچوں کی ٹانگوں میں درد رہتا ہے اور بچے چوبیس گھنٹے ماں باپ سے شکایت کرتے ہیں ماں باپ کہتے ہیں ہم تو صحیح ان کو وہ کھانا بھی دے رہے ہیں سب پچھ دے رہے ہیں لیکن بچوں کے یہ کیا مسائل ہے یہ تھوڑی سی آج کی ٹوڈے انٹرسٹنگ سٹوری لمبی اس لیے تھی کہ میں نے سپیشلی آپ لگوں کے لیے نکالی بچوں کے لیے والدین کے لیے بہت سی ماں مجھ سے کہہ رہی تھی کہ راکس ایبہ بچوں کی ہمیں کچھ ایسی حیبٹس کے حوالے سے بھی بتائیں جو ان کے لیے ٹھیک نہیں ہیں اور ان کے بارے میں بتائیں جو ان کے لیے ٹھیک ہیں اور اگر ایسی حیبٹس کسی بچوں میں ہوتی ہیں تو وہ بچے کیسے ہوتے ہیں آنے والے ٹائم میں یہ بھی انشاءاللہ ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی لیکن آج بچوں کی دس ایسی غلط عداد جو خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں اس کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسا لگا اور خاص طور پر والدین ضرور لکھئے گا کمنٹ کیجئے گا کہ جب ظاہری بات ہے کہ بیبی ہوتا تو اس کے بعد جو ہے وہ وزن بہت بڑھ جاتا ہے اب ہماری بہت ساری سٹارز ایسی ہیں جن کو یہ پرابلم ہو جاتی ہے اور وہ اس ڈر سے جو ہے جب بچہ مطلب ان پروسس ہوتا ہے تو کھانا نہیں کھاتی ہیں کہ ہمارا جو ہے فیس موٹا ہو جائے گا ہم خود موٹے ہو جائیں گے لیکن ایسا نہیں کرنا چاہئے اپنی رائٹ کا پراپر خیال رکھنا چاہئے چاہے آپ کا فیس جیسا بھی ہو رہا ہے یا آپ کی باڈی جیسا بھی سٹرکچر دے رہی ہے بیبی ہونے کے بعد آپ جو ہے وہ اپنی باڈی کو دوبارہ نارمل حالت میں لے کے آ سکتے ہیں عمران اشرف بہت بڑی ایکٹر ہے آپ تمام لوگ جب ان کو جانتے ہیں ان کی اہلیا کرن عمران نے تیس کلو تک وزن کم کیا ہے یہ ان کی اہلیاں ہیں تیس کلو تک انہوں نے وزن کم کیا ہے بیبی ہونے کے بعد جب ان کا بیبی ہونے والا تھا یہ تراسی کلو گرام کی تھی ایٹی تھری کیجی پر تھی اور اب انہوں نے جو ہے وہ تھرٹی کیجی جو ہے وہ کم کر لیا ہے انہوں نے کم کیسے کیا ہے یہ آپ جو ہے وہ اس ویڈیو میں جو ہے وہ پراپر طریقے سے آپ ان کو دیکھ بھی سکتے ہیں کہ اب ان کا سٹرکچر جو ہے وہ کس طرح کا ہے اور پہلے جو ہے وہ یہ بہت زیادہ موٹی ہو گی تھی ایٹی تھری کیجی پر کوئی خاتون جو ہے وہ پہنچ جائے تو آپ خود دیکھیں کہ ان کا وزن جو ہے وہ کم کرنا جو ہے وہ کتنا مشکل ہو جاتا ہے اور اکثر اوقات جو ہے وہ تو ابھی ہمارے پاس یہ ویڈیو بھی ہے کچھ ہی اپنے آپ بتا بھی رہی ہے ان کی کچھ ٹیپس بھی ہیں جو آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں تو ہم سنتے ہیں کہ کرن عمران کیا کہہ رہی ہے جی کرن سلام علیکم جی میں ہوں کرن عمران اور آج جو میں ویڈیو بنائیو یہ موسٹ پیسٹڈ ویڈیو ہے کرنے تھا adopting مج pou ان کی ہوتے کہ نے گو بند کر صرف اور بہت سارے چیزوں کو نیسے بھی تیarnی کھانی، پاستا، گزا، وگرپ اور کسی بھول سارے چھوٹے میں نے ایک دور کیا ہے روٹی چاول سب کچھ اگنور کیا ہے اور میں نے یہ قول کیا تھا جو میں نے لکھ لی رہا تھا پہلے ہی ویڈیو بناننے سے پہلے کہ وہ جانتا میں کچھ گھول نہ جاؤ کوئی بھی ایک چیز گھول نہ جاؤ تو میں اپنے ناشتے سے لے کر سونے تک میں کیا کرتی تھی میں پورا بھی بتاؤ گیا آپ کو اور اگر کسی کو چاہیا ہوگا تو میں اس کا سکرین شورٹ کچھ بھی کر میں 티مت کرو کبی کر دیں ش tears دنگی ہوگی nam تو اس لیے میں رابط آئے لگا میں Sobot'd کے دو گلاس پانی پتی تھی کی کی ہو گا پہلے کپ پہلند کر پاڑک پتی تھی اب دو گلاس سادہ پانی پتی ہوں لیکن جب تھے ہے جس صعی قی بتائی ایک گلاس نین گرم میں ایک چمچ تخپلنگا میں ایک چمچ بھیگوں کے رات کو رکھ لیتی تھی اور میں نین گرم پانی میں مکس کر دی پیتی تھی اس کے بعد میں دو خجور کھا دی دو خجور کھانے کے 15-20 منٹس واد میں ناشتہ کر دی تھی یہ والا میرا کپ ہے میں یہ بلیک کافی کا پیتی تھی بداؤ چگر دول شور کے سال بلیک کافی اور یہ میں لیتی تھی اس کے بعد میں دو بوئل ایکس لیتی تھی اور یہ براون ریٹ کا سیز ہے بس براون ریٹ کا سیز کی تھی بھی بٹا نہ جیم کچھ بھی نہیں بس ایسی سادہ پھر میں لنچ کرتی تھی اب لنچ اور بریٹ فورس کے بریش میں تھی تیم ہوتا ہے بارسی باتیں کافی تیم ہوتا ہے کبھی 5 گھنٹے تھی چار گھر دیتے کبھی چھ گھنٹے ہوتا ہے لیکن میں چھوڑا سا بچہ میں تھی تیم دگ جاتا تھا کبھی لنچ میں آگے پر چھوڑ جاتا تھا تو مجھے اگر دھوک لگتی تھی اس بیٹ میں تو میں پہ ڈائن ڈسکرٹس تھی میں بو کھا لگتی کہ اگر بو میں نہ کھا باؤں تو میں ایک بنانا لے لے تھی کہ بو بھی نہ ہو تو دوک ہو جو دیکھا جناب آپ نے وزن کم کرنے کے لیے جو ہے وہ کتنی سیکریفائز کرنا پڑتا ہے اور کرن اشرف نے کتنا سیکریفائز کیا 3.30 kg جو ہے وہ اپنا لوس کیا اس میں آپ کو اپنا مو بان رکھنا پڑتا ہے exactly مو بان رکھنا پڑتا ہے یہ پراتھے یہ جو ہے وہ جنگ فوڈ اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ آپ کو اوائٹ کرنی پڑتی ہیں صرف اور صرف پھر آپ جو ہے وہ بوائلڈ ایگ پہ اور جو ہے وہ بلیک کافی پر جو ہے وہ رہ جاتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کو زیادہ جو ہے وہ کمزوری فیل ہو رہی ہے تو آپ ایک بنانا لے سکتے ہیں اور ساتھ ہی جو ہے وہ آپ کو سیلڈ یا کچھ اس طرح کر جو ہے وہ ڈائٹ بسکٹ ٹائپ جو ہے وہ چیز یوز کر سکتے ہیں اپنا وزن کم کرنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے کیونکہ موں کو بند کرنا اور اپنی پسندیدہ چیزوں کو ایوائٹ کرنا یہ بہت مشکل ہے لیکن اگر آپ نے خوبصورت نظر آنا ہے سمارٹ نظر آنا ہے تو آپ کو ضرور ضرور جو ہے وہ تمام چیزوں کو جو ہے وہ فالو کرنا پڑے گا موں کو بند رکھنا پڑے گا آپ کو پراتھے نان چیزیں سب کچھ ایوائٹ کرنا پڑے گا کیونکہ یہ آپ کے وزن بڑھانے میں جو ہے وہ بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں اور صرف آپ کو بچارے ڈائٹ بسکیٹس اور بنیناز اور کھجور اس طرح کی چیزوں پر جو ہے وہ رہنا پڑے گا شیکس بھی ایوائٹ کرنے پڑیں گے اس میں سٹرک ایسٹ سالے جیوسز جو ہے وہ آپ جو ہے وہ لے سکتے ہیں تو جناب یہ تو تھی جو ہے وہ عمران اشرف کی اہلیا کنان عمران جنہوں نے 30 کےجی کم کیا کیسے کیا میں نے آپ کو یہ بھی ان کی دوباری جو ہے وہ سنوا دیا انہوں نے اپنا پورا ڈائٹ پلان بھی اور چارٹ بھی تیار کر کے رکھایا اگر کچھ خواتین کو آپ کو ڈائٹ پلان چاہیے یا ڈائٹ چارٹ چاہیے تو بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں لیکن آپ پہلے کمنٹ کریں گے پوچھیں گے بتائیں گے تو ہی آپ کو جو ہے وہ ڈائٹ پلان جو ہے وہ ملے گا جو خواتین ہمارا پروگرام جو ہے وہ شوق سے دیکھتی ہیں اس کے علاوہ آج میں آپ کو ایک پھل کے حوالے سے جو ہے وہ بتا رہی ہوں جس کو جپانی پھل کہتے ہیں آپ لوگ جپانی پھل کے چودہ حیرت انگیز جو ہے فوائد میرے پاس جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہیں جپانی پھل جو ہے وہ کافی سوفٹ سا ہوتا ہے اور انجی شیپ کا اور اندر سے جو ہے وہ جب اس کو کھاتے ہیں تو تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ اندر سے عجیب سا ہے اس کا ٹیسٹ بھی ڈیفرنٹ ہی ہوتا ہے اور کچھ لوگ جو ہے وہ اس کو بہت پسند کرتے ہیں کچھ لوگ میری طرح نہیں بھی پسند کرتے ہیں لیکن اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں اور فائدے کیا کیا ہے کہ اس پھل کو کمر درب میں کھانا مفید ہے پھر گلے کی سوزش اور خراش میں یہ بہت فائدہ مند ہے سخت جسمانی مشکل سے پٹھوں کی جو اکڑن اور دد ہوتی ہے اس میں جو ہے وہ یہ بہت مفید ہے بڑی آنٹ میں اگر خرابی ہو جا ہے تو اس خرابی کو دور کرنے کے لیے جو ہے وہ جپانی پھل جو ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے دل کی بیماریوں میں سے کھانا بہت مفید ہے شگر کو کنٹرول بھی کرتا ہے یہ اور قوت مدافیت میں اضافے کا سبب بھی بنتا ہے وزن کی کمی کا باعث بھی بنتا ہے یہ پھل آنٹ کے زخم ٹھیک کرتا ہے اور بڑی آنٹ کے ورم کو جو ہے وہ کم کرتا ہے ایک سر اوقات جو ہے وہ اندر ہی ان پروسس بہت سے ایسے جو ہے وہ زخم ہو جاتے ہیں انسان کے جسم میں کہ اس کو جاوری کور کرنا مشکل ہوتا ہے تو اللہ تعالی نے اس پھل میں اتنی خاصیت رکھی ہے کہ بڑی آنٹ میں کوئی ورم یا کوئی زخم ہو جائے تو اس کو بھی جو ہے وہ ٹھیک کر دیتا ہے کبز اگر ہو جائے تو اس کو بھی دور کرتا ہے اس کے علاوہ اپینڈکس کے جو مریض ہیں ج جو اگر مرز کسی کو ہوت ہے تو وہ بھی اس میں کھائیں تو اس میں بھی یہ بہت فائدہ مند ہے میدے کی خرابیوں کو دور کرتا ہے تو یہ جیپانی پھل جو ہے اس کے چودہ حیرت انگیز فوائد جو ہے وہ میں نے آپ کو بتائے ہیں اور آپ ہی کین کریں کہ جب آپ کو کھاتے ہیں تو جسم کا در تو جلوں کو در بہت فیل ہوتا ہے جیسے یہ موسم بھی چل رہا ہے جیپانی پھل کا موسم ہے اس موسم میں جیپانی پھل جو ہے وہ آیا ہوا ہے تو آپ جب اسے ٹرائے کر سکتے ہیں آپ سے دوائی کی طور پر ٹر کر سکتے ہیں سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ جلوں کو یہ پسند نہیں ہے وہ اسے دوائی کی طور پر ٹرائے کیجئے کیونکہ یہ جسم کے جو ہے مضبوطی کے لیے کوتے مدافعت کے لیے دل کے لیے شگر کے لیے پتھوں کے لیے سب کے لیے جو ہے وہ بہت بہترین چیز ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ اپنی لائف میں جو ہے وہ use کر سکتے ہیں تو یہ تو تھی جناب آج کی جو ہے وہ میں نے آپ کو ہیلتھ کے حوالے سے جو ہے وہ ٹپس تھی آپ کو بتایا بھی کہ وزن کم کیا سے کیا جا سکتا ہے اور سات ہی وہ کون سا فروٹ ہے جو آپ کے جسم میں درد اور اگر تکلیف ہو تو اس کو جو ہے وہ دور کر سکتا ہے تو وہ جو پانی بھال ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ ہمارے پاس جو ہے وہ سپورٹس کے حوالے سے بھی آج اہم خبر ہے سپورٹس کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ٹوڈے سپورٹس میں کیا ہے تو آپ کو بتا دے چلیں کہ قائد اعظم ٹروفی تابش نے سلیکٹرز کو پھر آئینا دکھا دیا ڈومیسٹک کرکٹ کے سب سے بڑے ایونٹ قائد اعظم ٹروفی کا کراچی میں آغاز ہو گیا ہے اور تابش خان نے سلیکٹرز کو پھر آئینا دکھا دیا ہے جی ہاں مسلسل امدہ کارکردگی کے باوجود نظر انداز شدہ جو فاسٹ بولر ہے انہوں نے اٹھتیسویں مرتبہ فرس کلاس ایننگ میں جو ہے وہ بہت بہترین پانچ وکٹے لی ہیں اور سیزن کی پہلی سینٹری پلوجستان کے بیٹسمن بسم اللہ خان کے نام رہی ہے اتدائی روز سن نے سینٹرل پنجاب کی دو سو پانچ رنس پہ نو وکٹے اڑا دی ہیں اور احمد شہزاد نے تقریبا جو ہے وہ سکسٹی نائن اور محمد ساد نے ففٹی ون رنس کے ساتھ نمائیہ پوزیشن حاصل کی ہے کپتان ازر علی کی بڑی حمد ہے کہ گیارہ رنس پر انہوں نے جو ہے وہ یہ تمام کارکردگی جو ہے وہ دکھائی ہے جواب دی گئی ہے اور تابش نے پانچ وکٹے لی ہیں پاکستان میں ٹیسٹ کھیلنے کا موقع خاص طور پر جو ہے وہ بغیر کسی فرس کلاس وکٹے حاصل کرنے والے بیسمن بولرز کی فیرس میں جو ہے وہ تابش کا نام آ چکا ہے اور فائیو سیونٹی تھری کے چوتھے نمبر پر جو ہے وہ موجود ہیں اس نمبر کے ساتھ تو تابش نے اس لیکٹرز کو پھر آئینہ دکھا دیا ہے اور وہ پہ وزیراعظم عمران خان صاحب کا شکریہ بھی ادا کیا ہے انسٹاگرام پہ لی زفر نے تقریب کے دوران لی گئی تصاویر شیئر کی ہیں اور یہ بھی لکھا ہے کہ میرے لیے سب سے پور اتمنان اور بہترین بات ہے کہ مجھے جو ہے وہ یہ خاص طور پر انہوں نے کچھ لوگوں کے جو ہے وہ نام بھی لیے جن میں کچھ پروفیسرز بھی شامل ہیں انہوں نے کہا کہ ان کی حیثیت سے دونوں ہی اپنی زندگی کے مائرین ان کی جو والدہ کا بھی اپنا جو ہے وہ ذکر کیا دکٹر کمال امین اور پروفیسر محمد زفر اللہ کو آج انہوں نے کہا کہ اس طرح سے جو ہے وہ مجھے ان کی خدمات کے سلسلے میں بھی جو ہے وہ یہ ایک بہترین عوضہ جو ہے وہ دیا گیا ہے اور اس کو میں بہترین طریقے سے چلانے کی جو ہے وہ صلائیت کتنی ہے مجھ میں یہ تو میں آنے والے وقت میں ہی جو ہے وہ ثابت کروں گا تو گلوکار نے لکھا ہے نے خدا نے مجھے یہ موقع فراہم کیا ہے کہ میں اپنی حیثیت سے جو ہے وہ نویت کا پہلا ناملوم شہر نمل بنانے کے لیے اپنا کردار جو ہے وہ ادا کروں تو علی زفر جو ہے وہ نمل نالس سٹی کے سفیر مقرر ہو گئے اور اب انہوں نے جو ہے وہ کس طرح اس کو جو ہے وہ آگے لے کے چلتے ہیں اور یہ نمل نالس سٹی کے جو ہے وہ سفیر مقرر ہونے پہ وہ تمام لوگوں کا جو ہے شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں اور خاصہ پہ وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کا بھی تو بیسٹ اوف لا کالی کہ آپ جو ہے وہ پہلی ہی لوگوں کی بڑی فین فالنگ ہے آپ کے لیے اور لوگ آپ کو بہت پسند کرتے ہیں اور آپ کی آواز کا جادو جو ہے وہ جگاتے رہتے ہیں تو چلیں آج جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ نمل نالس سٹی کا سفیر بھی مقرر کر دیا گیا ہے تو اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ سٹی جو ہے وہ کب تک جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے اور لوگوں کی ترقی کے لیے جو آپ قلیدی کردار ادا کریں گے اس میں جو کیا بیسرین کردار بن کر جو ہے وہ آپ سامنے آتے ہیں یہ تو تھی آج کی شو بیس کے حوالے سے خاص اور اہم خبر جو کہ ہمارے اسپیشلی جو ہے مووی سٹارز کے حوالے سے تھی لیکن ابھی مجھے یہاں پہ بریک لینی ہے اور بریک کے فوری پر جب ہم آپ سے ملاقات کریں گے تو پھر موسم کی صورتحال کے ساتھ ساتھ ہم مسلمانوں میں اس وقت غم اور غصہ پایا جا رہا ہے جگہ جگہ جو ہے وہ احتجاجی مظاہرے سامنے آ رہے ہیں فرانس میں جس طرح غصہ خانہ خاکے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ وہاں سے جو ہے وہ کچھ بیانات سامنے آئے جس کی وجہ سے جو ہے وہ دل جو ہے وہ دکھا اور مسلمانوں کے حوالے سے جو ہمیشہ سے یہ چیزیں ہوتی آ رہی ہیں امریکہ میں بھی ایک ائر لائن میں جو ہے وہ اس طرح سے مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ امتیازی سلوک کیا گیا اور وہاں پر پھر یہ کہہ دیا گیا جی مسلمانوں کی وجہ سے جو ہے وہ ہماری فلائٹ سلیٹس ہو جاتی ہیں اور یہ مسائل ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ مسلمانوں کو وہاں پر بین کر دیا گیا یہ تمام چیزیں آخر کب تک ہوتی رہیں گی اسلاموفوبیا بڑھتا چلا جا رہا ہے اس کے حقائق کیا ہیں اس کے پیچھے جو ہے وہ معاملات کیا ہیں اور ایسا کیوں کیا جا رہا ہے یہ کوئی خوف ہے کوئی ڈر ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ مسلمانوں کو جو ہے وہ خاص طور پر جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جس پھر ملک میں آپ دیکھ لیجئے کہ مسلمان جو ہے مقیم ہیں وہاں پر انہیں کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی پریشانی کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے اور غستخانہ خاکے جو بنائے گئے اس پر شہری سراپا اتجاز ہیں فرانسیسی مسنوعات کی جو ہے وہ بائیکارٹ کا اعلان کر دیا گیا ہے مختلف تاجروں سے جو ہے وہ اپیل کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے سپر سٹورز پہ بڑے سٹورز پہ جہاں پر بھی یہ پروڈیکٹ جو ہے وہ اویلیبل ہیں ان کا بائیکارٹ کیا جائے کیونکہ ہم کسی بھی قیمت پر یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے نخوری نبی آخر الزمہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو ہے وہ اس طرح کی جو اشارت کی جائے یا چیزیں سامنے لائی جائیں کیونکہ یہ کسی بھی ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ کسی بھی مذہب کو کچھ نہیں کہنا کسی کے بھی خدا کو کچھ مت کہو کہ کہیں وہ پلٹ کر تمہارے خدا کو کچھ نہ کہیں تو اگر ہمیں یہ سکھایا گیا ہے تو پھر دوسرے مذہب کے لوگ جو ہے وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں اور یہ اسلامی فوبیا کیوں بڑھتا چلا جا رہا ہے عمجد اقبال صاحب نے ہمیں آن کال جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار ہے اسی پر بات کریں گے اور جو ہے وہ ہم ان سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم عمجد صاحب جی والیکم اسلام سر دنیا بھر میں اسلامفوبیا پھیل چکا ہے اور یہ تمام اس کے سپیکس کیا ہیں پیچھے اس کے جو ہے وہ آپ کیا کہتے ہیں در حقیقت کیا حقائق جو ہیں وہ آپ سامنے لائیں گے اس کے دیکھئے بات یہ ہے کہ اس وقت جو پوری دنیا میں اگر ہم دیکھتے ہیں میں چونکہ آپ نے اپنے انٹروں میں بڑی ڈیٹیل سے ساری سوٹ تعلواتے کی ہے اور میں اس سے اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے تھوڑا سا یہ کہنا چاہوں گا کہ ابھی یہ جتنے بھی آپ نے دیکھئے کہتے ہیں جو زیادہ واقعات ہوئے ہیں یہ فرانس میں ہوئے ہیں اور فرانس میں عام طور پر یہ کرا جاتا ہے کہ یہ شخصی ازادی ہیں اظہار رائے کی ازادی ہیں اور جس کا جو چاہتا ہے وہ کہتا ہے یا ہم ان کے خلاف کوئی کاروئی نہیں کر سکتے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کے مذہبی جذبات کو مجھول کریں کسی کے مذہب کو کوئی اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے کیسے اس کی دیلہ داری ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک خوف ہے ایک دارہ جس کا آپ نے ذکر کیا وہ ہے آپ یہ دیکھئے کہ اس پورے یورپ میں فرانس وہ ملک ہے جہاں پہ اگر پچھلا ڈیٹا نکالتے ہیں دیکھتے ہیں ابھی ریسیٹلی ایک رپورٹ آئی ہے جس میں دیکھا گیا ہے کہ بھی کہ پچھلے چند سالوں کے اندر جو سب سے زیادہ جو کنورٹ ہو رہے ہیں لوگ اسلام کی طرف ہو رہے ہیں جو سب سے زیادہ مذہب چینج کر رہے ہیں لوگ وہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اور ان میں اثریت نوجوانوں کی ہے یہ نہیں ہے کہ بندہ بزرگ ہو جاتا ہے جتنے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان ہوئے ہیں یہ سارے سارے نوجوان ہیں اور یہ ایک ایسا خوف ہے جو بات پہ فرانس میں ہی نہیں ہے پورے یورپ میں ہے امریکہ میں اور ہم امریکہ میں بھی دیکھتے ہیں وہاں پہ بھی بہت سارے لوگ ہو رہے ہیں لیکھتے ہیں تو یہ ایک ڈر ہے ایک خوف ہے ان لوگوں کے اندر اس کمیونٹی کے اندر کہ جس طرح سے جس تیزی کے ساتھ اسلام پیدا ہے وہ کل کو یہ ایسی سورٹل پیدا ہو سکتی ہے کہ جس سے ہمیں پتا چلے کہ یہاں پہ تو اکفریتی عبادی مسلمانوں کی ہو گئی ہے تو ایک تو یہ ڈر ہے ایک خوف ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس در آپ یہ دیکھئے کہ اس کے پیچھے مسلمانوں کی تقسیم ہے مسلمان حکومتوں کی تقسیم ہے عوام تو شاید نہ تقسیم ہو عوام کی جذبات ایک جیسے ہی ہو جو پاکستان میں وہی جذبات سعودی عرب میں بھی ہو سکتے ہیں اور یو ای میں ہو سکتے ہیں جہاں جہاں پہ بھی مسلمان بستے ہیں ان کے جو جذبات ہیں حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہ ایک جیسے ہیں ایک جیسے وہ اس کے اوپر رمو غصہ جب اس طرح کی کوئی حرکت کرتا ہے تو ہوتا ہے اظہار کیا جات بلکل لیکن حکومتوں کا رد عمل جو وہ درہ مختلف ہوتا ہے وہ ان کے ہم یہ کہنا چاہیے کہ ایک تو آپس میں دویہ نظر آتی ہے ہمیں نظر آتا ہے کہ کچھ کے مفادات فراز کے ساتھ بستا ہوں گے کچھ کے ساتھ امریکہ کے ساتھ ہوں گے اور آپس میں اس معاملے کے اوپر اتحاد اور اتحاد جو امہ کا جو ہونا چاہیے مسلمان حکومتوں کا جو ہونا چاہیے وہ ہمیں نظر نہیں آتا نہیں آتا جی بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک اور اس کی ایک بہت بڑی بہت بڑی مثال آپ کو میں دیتا ہوں کہ ابھی آپ کو دیکھیں کہ یہ چند روز پہلے پاکستان کا ایک بہت بلا مسئلہ ہے پاکستان کو سارے جو عرب ملک ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ان کا ایک جو پاکست دنیا کی جو واحد مسلمان ایسا ملک ہے جو ایٹمی طاقت رکھتا ہے اور وہ سمجھ کریے کہ اس کو پاکستان کی ایٹمی طاقت کو آپ کو اندالہ کر سکتے ہیں کہ جس طرح سے جس نام سے لوگوں نے لوگ لیتے رہے لیکن جب پاکستان کو ایف ایٹی ایف کا معاملہ بنا ہم نے دیکھا کہ بچھلے کئی ماہ سے ہم اس میں لکھ کے ہوئے ہیں ہم درے لسٹ میں ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ ہم اس سے نکلیں لیکن ابھی جو چار دن پہلے جو ووٹنگ ہوئی آپ اس میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بیکھیں چار دن پہلے جو ووٹنگ ہوتی ہے اس میں پاکستان کو چائنہ ووٹ دیتا ہے لیکن سعودیرہ ووٹنگ دیتا ہمیں جی سی سی ووٹنگ دیتا ہمیں یو اے ووٹنگ دیتا تو یہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر وہ ووٹ ہمیں ملتے تو ہم گرے لسٹ سے نکل سکتے تھے لیکن ان کے جو مفادات کیا کہنا چاہیے اس پر ایک ایجی کو ان کے کسی اور ملک پاکستان کے خلاف ووٹ کس نے دیا پاکستان کے خلاف انڈیا نے ووٹ دیا جاتی ہے نا کہ جب بڑے ہی جو ہے وہ سر پرست نہ رہے اور سر سے ہاتھ اٹھا لیں تو پھر معاملات جو ہے وہ کیا ہوتے پھر چھوٹوں کو خودی افرٹ کرنی پڑتی ہے نا آگے بڑھنے کے لیے بات تو وہی پر آ کر کھڑی ہو گئی ہے کہ تمام جو ہے وہ مسلم امہ جو ہے وہ ایک پینل پر کٹھے ہونے کا نام ہی نہیں ہے جو ہے وہ یہ تمام چیزیں جو ہو رہی ہیں وہ اسی وجہ سے ہو رہی ہیں ورنہ کسی کی جرت نہیں ہے کہ اسلام جیسے اتنے بڑے دین کے حوالے سے جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ بات کرے یا خدا رہ خاصا جو یہ معاملات اب سامنے آ رہے ہیں یہ اس طرح کی کوئی بات ہو یہ ڈر ہے یہ خوف ہے یہ فوبیاز ہے جو ان کے اندر جو ہے وہ بیٹھ چکا ہے جو کبھی جو ہے وہ نکلے گا نہیں اسلام تو پھیلے گا یہ تو فیکٹ بات ہے اسے تو نہ کوئی جو ہے کوئی نہیں روک سکتا یہ تو کہہ دیا گیا چودہ سو سال پہلے اس کی تصدیق ہو چکی ہے نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان مبارک سے جو ہے وہ یہ تمام چیزیں کہہ گئے ہیں قرآن پاک اس چیز کی تصدیق کرتا ہے تو آپ میں یا ہم سب یا یہ لوگ یہ کوئی اس کو جھٹلا ہی نہیں سکتا اسلام تو پھیلے گا اور ایسے ہی پھیلے گا ان کے ڈر کے ساتھ ہی پھیلے گا تو یہ جتنی بھی اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں اس سے یہ صرف جو ہے وہ جذبات کو مجروع کرنا چاہ رہے ہیں یہ ہمارے ارادوں کو جو ہے وہ کمزور کرنے کے جو ہے وہ حالات میں لگے ہوئے ہیں تو یہ چیزیں تو بردار سے باہر ہیں اب دیکھیں آپ وزیر خارجہ جو ہے شاہ محمد قریشی صاحب انہوں نے جو ہے وہ پیر کو یہ بات کہہ دی کہ پاکستان جو ہے وہ اسلامی تعاون تنظیم اوائی سی کے حضور خارجہ کے آئندہ اجلاس کے دوران جو ہے وہ یہ بات کریں گے کہ اسلامی فوبیا کے خلاف جو ہے پندرہ مارچ کو عالمی دن منائے جائے اس پہ آپ کیا کہتے ہیں کہ اسلامی فوبیا کا جو عالمی دن پندرہ مارچ کے لیے یہ ڈیکلیئر کرنا چاہ رہے ہیں اس سے کیا فائدہ ہوگا یہ دیکھیں وہ بات وہی آجاتی ہے کہ دنیا کو میسیج کنوے کرنا دنیا ساری دنیا تک یہ میسیج پہنچانا کہ ہوای جذبات اس سوالے سے کیا ہے میں نے پہلے حرف کیا کہ عوام کے جذبات لوگوں کے جذبات جو عوام کے جذبات ہیں جو لوگوں کے جذبات ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ ہیں لیکن یہ کام کرنے کا حکومتوں کا آپ یہ دیکھیں جب ہم او ای سی کے اجلاس کی بات کرتے ہیں تو او ای سی کے اجلاس میں ہمیں بہت زیادہ اس لیے نہیں رہنا چاہتا وہاں پہ حکومتوں پہ نمائنے ہیں اب حکومتوں کی کیا پرائیٹیز ہیں وہ کیا سوچتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہاں کے ان ملکوں کے عوام اس کے لیے جذب جہر کریں وہ اپنی حکومتوں کو مجبور کریں جیسے ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے عوام نے اس حد تک ریاکشن دیا پاکستان کے عوام نے اس کے اوپر اتنا احتجاج کیا اتنا حکومت کو اگر نہ چاہتے ہوئے بھی بعض اوقات مجبوراً پھر وہ سٹیپس لینا پڑتے ہیں تو اس لیے ضروری ہے کہ عوام تک یہ میسنج کو چاہے جائے کہ اپنی حکومتوں کو مجبور کریں اور اس کے لیے وزیراعظم جناب عمران خان صاحب نے وہ خود مخالف مباد ہٹانے کے لیے بانی فیس بوک کو خط بھی لکھا اس حوالے سے بھی یہ امپلیمنٹیشنز ہوئی تو یہ حکومتوں کے ذمہ داری ہے کہ ان تمام چیزوں کو دیکھیں اور جب تک ہماری حکومتیں سٹرانگ نہیں ہوں گی ہماری حکومت سٹرانگ نہیں ہوگی تب تک لوگ اسیس کو ایکسپٹ نہیں کریں گے کہ ہم کیا کر رہے ہیں غلط کو غلط جو ہے وہ بتانا پڑتا ہے نا سر کہ یہ غلط ہے اور تم غلط کر رہے ہو جب تک آپ کسی کو بتائیں گے نہیں تب تک اس کو کیسے سمجھ آئے گی بلکل بلکل لبناوئی یہ بتانا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جتنا بھی یہ جو دن منانا یہ اس طرح کے جلسے جلوس کرنا اتجاج کرنا یہ لوگوں کو میسیج دینے کی بات ہوتی ہے ان تک پریغام پہنچانے کی ہمارے جذبات کے ہمارے عملی کام جو ہوتا ہے وہ کرنا ہوتا ہے بہت چکریہ سر آپ نے جوائن کیا اور آپ نے اس پر جو ہے وہ بات کی اسی پر ہمیں جو ہے وہ ابھی علامہ شبیر صاحب نے بھی جو ہے وہ جوائن کیا وہ بھی جیسے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ہم ان سے جو ہے وہ بات کرتے ہیں اسلاموفوبیا اصل میں پھیل کیوں رہا ہے اسلام کو سمجھانے میں یا انٹرنیٹ کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے جس میں جو ہے وہ اسلام کے حوالے سے جو چیزیں اپ ڈیٹ کی جا رہی ہیں اسلام کو جس طرح جو ہے وہ پریزنٹ کیا جا رہا ہے اس طریقے سے لوگوں میں یورپ میں امریکہ میں اور ان جگہ پر خوف و حراس کیوں پھیل رہا ہے یہ تمام چیزیں دیکھنے والی ہیں جس پر جو ہے وہ ہماری حکومتوں کو کام کرنا چاہیے تمام مسلم امہ کو اکٹھے ہو کر جو ہے وہ اس کا بائی کارٹ کرنا چاہیے کیونکہ انٹرنیٹ ایک ایسی سائلنٹ وار ہے میں ہمیشہ سے کہتی ہوں کہ جس سے آپ اپنی نسلوں کو تباہ کر رہے ہیں اور تباہی کے دہانے پر لے آئے ہیں آپ کو کیا پتا ایک سمارٹ فون ہر بندے کے ہاتھ میں ہے چھوٹے سے بچے کے ہاتھ میں بھی ہے وہ اس پر کیا چیز دیکھ رہا ہے نفرت انگیز مواجہ وہ بھرا پڑا ہے جو اسلام کے خلاف اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ لوگ بڑے آرام سے جو اس پر بات کرتے ہیں اس پر کوئی امپلیمنٹیشنز کیوں نہیں ہوتی ہیں حکومتے پہلے اس کو بلوگ کیوں نہیں کرتی ہیں آپ دبائی میں دیکھئے وہاں پہ وٹس اپ تک پہ کال کرنے کی اجازت نہیں ہے تو اگر وہ لوگ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے ہمارے پاس تو یہاں مسلسل ایسی ایپس ہیں جسے ایپ کو کھولے آپ اس میں جو ہے وہ کچھ اس طرح کی چیزیں نکل آتی ہیں ہم حکومتوں پہ تنس کر سکتے ہیں ہم جو ہے وہ اسلام کی باتیں کرتے ہیں ہم علامہ کو بڑے بڑے جو ہے وہ عالم دینوں کو جو ہے وہ ہم اس پر جو ہے وہ ہمیں جوائن کیا ہے مفتی محمد شبیر صاحب نے ان سے بات کرتے ہیں کہ اصل میں ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں اسلام کو سمجھانے میں کاثر کیوں رہ گئے کہ لوگ جو ہے وہ ہمارے ساتھ یہ سلوک کرنے کر رہے ہیں اس کے پیچھے کیا حقائق ہے اسلام علیکم مفتی صاحب باریکم اسلام ورحمت اللہ ببرکاتہ مفتی صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور جس طرح سے استخانہ خاکو کے خلاف قومی سبلی میں متفقہ قرارداد بھی جو ہے وہ منظور ہو چکی ہے اور ساتھ ہی تمام عالم اسلام میں غم و غصہ پایا جا رہا ہے اور ہم یہ کسی قیمت برداشت نہیں کر سکتے کہ اس طرح کے معاملات جو ہے وہ سامنے آئے مسلمانوں کے لیے یہ بڑا تکلیف تھے جو ہے وہ مرحلہ ہے لیکن اس کے باوجود ہم ڈٹے ہوئے ہیں ہم جو ہے تمام فرانسیسی چیزوں کا جو ہے وہ بائی کارٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک ہو چکے ہیں ٹھان لی ہے لیکن پھر بھی اگر آپ دیکھیں سعودی عرب کو یو اے ای کو تو وہ ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے پھر ہمارے عالم دین جو ہیں وہ ان کا کردار اتنا اہمیت جائے کا حامل ہے لیکن جس کا دل چاہتا ہے وہ جس پر مرضی تنقید کا نشانہ بنا دیتا ہے اسلام کو کہاں سے کہاں لے گئے ہم کیا ہو رہا ہے شکریہ آپ نے مجھے استادل سمجھا اقبال نے ایک جمعہ کہا ہے بڑا نکل جاتی ہو سچی بات جس کے موں سے مستی میں نکل جاتی ہو سچی بات جس کے موں سے مستی میں مفتی مسلحت اندیش تے وہ بات آخر اچھا ہمارے قول و فیل کا تضاد اس قدر تجاوز کر گیا ہے کہ پاکستان کے اندر ہم لوگوں نے وہ وہ گل کھلائے ہیں ہمارے ایک نے ڈیڑیٹ کی مسجد بنا لی مسلمان امہ پرشیسیت اتحاد اتفاق بکھے گئی اور اس بکھرنے کا آج علمیہ یہ ہے کہ جو قومیں ہماری طرف نظر اٹھا کے دیکھنا خوف کھاتی تھی کہ یہ مسلمان ہیں ان کے قول و فیل کا تضاد نہیں ہو سکتا یہ جو کچھ کہتے ہیں اسی کے اوپر عمل کرتے ہیں بلکل صحیح چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت اس ناج سے کر دیا ہے کہ یہ ہم کس دلدل میں اتر گئے ہیں کائنات کی سب سے سچی کتاب ہمارے پاس موجود ہے بے شک ہمارے پاس صیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کے اندر ایسا خوبصورت نمونہ موجود ہے جو کوئی بھی پیش بے ہی کر سکتا بلکل ورلڈ سطح کی اوپر جس نے وہ کتاب لکھی دیا سو عظیم آدمی صحیح تو اس نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک وہیں ہیں اس سے پوچھا دیا کہ آپ نے آپ تو کرسچن ہیں تو آپ کو تو چاہیے تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ آگے رکھیں تو آپ نے یہ کیا کیا ہے تو اس نے پتہ کیا کہا اس نے کہا کہ میں نے حضرت آدم سے لے کر آئی تک پڑھا لیکن مجھے محمد جیسا کردار کسی کا بھی نظر لی گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک ہم یونٹی کے اندر متحد ہو کر جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک وہاں عربوں کا ایک اپنی سوچ ہے یوئی کی اپنی سوچ ہے سعودیہ کی اپنی سوچ ہے آگے شام اور لبنان کی اپنی سوچ ہے نصر کی اپنی سوچ ہے اور پاکستان کے اندر تو بس خدا کی پناہ ہے جس کو بھی دیکھو وہی مفتی بنا ہوا ہے جس کو بھی دیکھو وہی مدبر بنا ہوا ہے جس کو بھی دیکھو ایک پیغام کو سننے کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے سیاری نہیں ہے بلکل اب قومی اسمبلی سے ایک ریزلیشن پاس ہوا انہوں نے کہا اب چاہیے جیسے کہ سب متفق ہو کر کھڑے ہو جائے سب ہی کو چاہیے تھا کہ اب چونکہ قومی اسمبلی لیکن ہم تو قومی اسمبلی کا کہا سنتے ہی نہیں ہیں سب سے اس وقت حالت یہ بن چکی ہے کہ مسلم امہ اس چیز کی اندر مبتلا جو دانشوار ہے وہ کہتے ہیں صرف میں ہی دانشوار ہوں جو لکھنا جانتا ہے وہ کہتے ہیں یہ میں میں آگئی ہے میں نے کام خراب کر دیا اس چیز نے چونکہ آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں کوئی نہیں ہے جس طرح آپ کہہ رہے تھے وٹسائپ ہے اسی کے اوپر ہم نے کوئی لائے عمل نہیں ہے کہ اس سے ہم نے آگے دیجابہ جانتا ہے آپ نے تو یہاں پہ انٹرنیٹ کو ایسے ذات چھوڑا ہے جس کا جو دل چاہتا ہے وہ سوشل میڈیا پہ وہی جو ہے وہ بولنا شروع کر دیتا ہے جس کے دماغ میں جو چیزیں آ رہی ہیں وہ آن کر دیتا ہے وہ چیزیں ایسے وائرل ہوتی ہیں لوگ اس کو دیکھتے ہیں یہاں پہ غلط چیز اتنی جلدی وائرل ہوتی ہے آپ دیکھیں کہ یوٹیوب کے اوپر ہر مولبین اپنا چینل کھولا ہوا ہے اور وہ بیٹھا فتحہ دے رہا ہے وٹسائپ کے اوپر جس کی جائے پگڑی اچھال دے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی لائے عمل نہیں ہے اور میں جو پیغام دینا چاہتا ہوں اس وقت ورڈ سطح کے اوپر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے وہ آئینے کی طرح دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے اس وقت احسیت کیا ہے مسلمان اس وقت کس دلدل میں اتر چکا ہے اس کی بحیثیت مسلمان کیا اوقات ہے اس لئے آپ جانتے ہیں آپ کو جس وقت پتا ہونا آپ کا دوست کمزور ہے جس طرح کمرزی اس کے اوپر تو وہ لوگ ان ممالک نے دیکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں کا سرے سے مقبلہ ہی درست نہیں ہے اس لئے ہم جو بھی کہیں کہ کوئی اس بات کے اوپر اگر جو یورپ میں مسلمان رہتا ہے علامہ صاحب بڑوں کو تو اپنے ہاتھ میں کر لیا بڑوں کو تو اپنے ہاتھ میں کر لیا چھوٹوں کو بے یاروں مددگار چھوڑ دیا اب بڑے ہی اگر گھر کے جو ہے وہ آپ کے جو ہے وہ سربراہی سے جو ہے وہ سبق دوش ہو جائیں کہ ہم تو سربراہ ہے ہی نہیں اور ہم تو یہاں کا رسپونسیبل ہے ہی نہیں تو گھر تو تباہ ہو جاتے ہیں یعنی جس وقت جو ہی ادھر سے یہ خاکے بنانے کا یا ایک ہی کلپ مسلم فرانس کے صدر نے چھوٹا سا جملہ کا ہمیں چاہیئے تھا کہ بیت اللہ کا امام کھڑا ہو جاتا وہ کھڑا ہو کے کہتا ہے اے مسلم اممہ ایک ڈریکٹ لائپ چند سیکٹ کا ایک کلپ پا جاتا صدر کی قسم پورے ورڈ کے اوپر شام سے پہلے پہلے دنیا پٹنے ٹیک دیتی کہ وہاں سے پیغام آ گیا ہے اب ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے ہم انفرادی طور کے اوپر جب کریں گے تو اس کا اثر نہیں ہوتا صحیح کہہ رہے ہیں جب اجتماعی طور پر کریں گے تو پھر اس کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ دنیا اس کو ہر ایک نے اپنا اپنا دیکھ ہماری جو مارکیٹیں ہیں ہمارا پورا دنیا کے اندر پیغام جاتا ہے ہمارا نوجوان تنگ ہو گیا ہے وہ کس اسلام کو آگے پھیلانے صحیح کہہ رہے ہیں ہم تو خود تفرقہ بازی کے اندر میں پڑے ہوئے ہیں آگے جب کسی کو اسلام کی دعوت دے وہ کہتے ہیں جی کون سا اسلام میں قبول کروں شیعہ بارا قبول کروں سنی بارا قبول کروں جو بندی بارا قبول کروں کس کا قبول کروں یہ حقیقت ہے ہمیں اپنی اس تکلیف کو عقل مند آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنی غلطی کو ایکسپٹ کرتا ہے ہم پاہیسیت مسلمان جی لا تفرقو قرآن نے ہمیں منہ کا تفرقہ بازی میں نہیں پڑے جب تم تفرقہ بازی میں پڑھو گے تو تمہارا اثر تمہاری شخصیت بالکل مجرور ہو جائے گی اور آج ہم بیٹھیں ہماری کوئی بات نہیں سنو ہمارے پاس رہے کیا گیا ہے ہم خود سوچیں ہمارے پاس کیا رہے گیا ایسے کچھ نہیں نہ ہمارے اندر کوئی ایسی یونٹی ہے نہ ہمارے اندر کوئی بہت حروس ہے نہ ہمارے اندر آجزی ہے انکساری ہے مفتی صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا اور آپ نے بہترین طور پر ہمیں یہ سمجھانے کی اور بتانے کی وہ کوشش کی ہے کہ اس وقت وہ ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے اپنے اندر سے اگر کوئی بڑا یہ کہہ دے کہ میں اب یہ رسپونسیبیلٹی نہیں لے سکتا تو کسی چھوٹے کو بڑا بننا پڑے گا تب ہی گھر چلے گا ورنہ گھر تباہ ہو جائے گا پاکستان اس وقت اس تحانے پہ کھڑا ہے کہ جہاں پہ واقعی مفتی صاحب نے کہا کہ اگر ایک جو ہے وہ کلپ ریکارڈ ہو کہ پوری مسلم امہ کا جو ہے وہ شام تک آ جاتا تو بہت سی کنٹریز کو یہ جو ہے وہ کان ہو جاتے کہ اس طرح کے غستہ خانہ خاکے نیکسٹ نہیں جو ہے وہ یہاں پر آن ہونے چاہیے لیکن بڑی آسانی سے جو ہے یہ تمام چیزیں جو خاموشی سے ہم برداشت کر رہے ہیں ہم جی اس کے احتجاج کر رہے ہیں ہم اس کی مضمت کر رہے ہیں بس مضمت کر رہے ہیں اور کر کچھ نہیں رہے تو اگر کر کچھ نہیں رہے تو پھر یہی سب کچھ ہوتا رہے گا اور ہمیں برداشت کرنا پڑے گا پھر اور ہمارے پاس کوئی حل نہیں رہ جاتا اس وقت پوری مسلم امہ کو اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے اس پروگرام کے تھوہ پورے عالم اسلام کو جہاں جہاں تک بھی میری بات جا رہی ہے وہاں وہاں تک تمام سے ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے میری کہ نبی آخر زمہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی محبت میں یہ پوری کائنات بنا دی گئی ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ اس طریقے سے جو ہے وہ یہ غصہ خانہ خاکے جو پیش کیے جائیں تمام فرانس کی پروڈیکٹ کا جو ہے وہ آپ اس کو جو ہے وہ آپ خود خریدنا بند کریں سب سے پہلے سٹورز پہ رکھنا ان کو بند کریں آپ خود خریدنا بند کریں بائیکارٹ کریں آپ اپنے طور پہ بینگا مسلم جو کر سکتے ہیں آپ وہ کیجئے کیونکہ ہمیں اپنی محبت کا اظہار جو ہے وہ اپنی آلہ ہستی سے کرنا ہے اور ان مقدس ہستیوں کے خلاف جو یہ تمام چیزیں کی جاری ہیں ان کو بند ہونا چاہیے اسی کے ساتھ جو ہے وہ مجھے یہاں پہ بریک لینی ہے بریک کے فوری بار جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو سموک کے حوالے سے بات کرنی ہے میں نے آپ کو جو ہے وہ بریک پہ بتایا بھی تھا بلکہ دو بریک پہ آپ کو بتایا ہے کہ سموک کے حوالے سے جو ہے وہ آج ہم نے بہت خاص آپ کو بتانا ہے کہ آنے والے وقت میں مہتمہ موسمیات نے سموک کی جو گھنٹی بجا دی ہے اور اس ٹائشن اس وجہ سے بھی ہے درانے والی بات نہیں ہے لیکن بات ہے سچ اور سچ بولنا چاہیے اور سچ جو ہے وہ پھر پورے جو ہے وہ آپ کو کانفیڈنس کے ساتھ بولنا چاہیے لیکن آف خورس ہم کیا کریں کہ ہم وہ سچ جو ہے وہ بڑے دردر کے بھی بول رہے ہوتے ہیں کہ اور بھی بہت سا اسپیکٹس جو ہے وہ دیکھنے ہوتے ہیں سموک جناب کرونا پس سے بھی زیادہ خطرناک جو ہے وہ اس وقت سیچویشن یا صورتحال جو ہے وہ آگے آنے والے ٹائم میں ہونے والی ہے میک میں موسمیات کے حوالے سے ماہر مولیات جو ہے سید اجمل رہیم کے مطابق روزانہ ہم ہزاروں ٹن جو ہے وہ خاص طور پر خطرناک گیسی جو ہے وہ انسانوں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پودوں کو بھی افیکٹ کر رہی ہیں اور اگر اتنی خطرناک قسم کی گیسز جو ہیں وہ ہمارے انوائرمنٹ میں جو ہے وہ موجود ہیں تو آپ کو سوچ لیں کہ آنے والے وقت میں جو ہے وہ انسان کے لیے سانس لینا جو ہے وہ کتنا مشکل ہو جائے گا سموک کے حوالے سے جو ہے وہ خطرناک سیچویشن اور صورتحال کے حوالے سے بات کرنے کے لیے اور اس پر جو ہے اس سے کیسے بچا جائے اور آنے والے ٹائم میں یہ سموک جو وہ کیسے کیسے افیکٹ کر سکتی ہے اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے جوکٹر علی ریحان نے ان سے بات کرتے ہیں جو کہ ڈاکٹر آف میڈیسن ہے اور جناہ ہسپٹل لاہور سے جو ہے ان کا تعلق ہے تو ہمیں بتا طور پر جو ہے وہ بتا سکتے ہیں کہ کون سی میڈیسن جو اس میں کارامت ہو سکتی ہے اور کس طرح سے بچا جا سکتا ہے اور سموک میں کوئی سورتحال ہے بھی بچنے کی یا پھر کرونا سے زیادہ جو اس کو خطرناک قرار دے دیا گیا پھر آگے اس میں ہم کیا سوچیں یا کیا پلان کریں اسلام علیکم براک صاحب علیکم براک صاحب کیسے آپ علیکم براک صاحب سورتحال تو گھمبیر ہے لیکن یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کے پاس آپ کا کوئی نہ کوئی حل تو آپ کے پاس موجود ہوگا تو پہلے تو ہم اس کو دسکرائب کر لیں کہ یہ سموک ہے کیا اور یہ کیسے ایفیکٹ کرتی ہے انسان پر ایک ٹھیک ہو گیا اچھا بیسیکلی سموگ یہ چیز ہے کہ جب آپ کا سموک سموک مینز کہ کچھ بھی ایسا دھوا ہے جو بیسیکلی کول سے نکل رہا آپ کے آٹوموبائل سے نکل رہا صحیح اور آپ کوئی گھر میں کمشن کر رہے یا کوئی اندسٹری وہ ہو گیا سموک اور اس کے ساتھ جب فوق کٹھا ہوتا ہے صحیح تو دونوں مل کے سموک بن جاتا ہے اور یہ وڑ یوز ہوا تھا نائنٹین ہنڈر میں شروع شروع میں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا اب بات لوگ کہیں گے یہ فوق تو صرف ہوتی سردیوں میں ہے اس کے بات تو نہیں ہوتی لیکن یہیں پروسس ہیٹ کی وجہ سے ایز اگریت ہوتا ہے اس لئے دو قسم کی سموگ ہوتی ہے ایک سردیوں والی وینٹر سموگ اور ایک کرمی والی سمر سموگ ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا اب یہ جو سموگ ہے اس سموگ کا صرف یہ پارٹ کہ ہم اسے کیسے انکاؤنٹر ہو رہے جی بلکل صبح ہو شام ہو رات ہو ہم تینوں ٹائم نے اسے ایکسپوز ہو رہے اب اسے ایکسپوز ہونے سے ہماری پاپولیشن کونسی ہے جو اس کے ایکسپوز میں آرہی وہ پاپولیشن وہ ہے جو صبح بچے ہیں جو سکول جا رہے صحیح جو بائک پہ جا رہے جو ویگنز میں جا رہے جو بہار روڈ پر پچھلے دس دس منٹ سے کسی انڈیکیٹر پہ کھڑے ہوئے اس کے علاوہ وہ بچے جو آرہی کسی ڈیزیز میں مپتلا ہیں جن کو پہلے سے ایستما ہے کوئی اور مسئلے اور اس کے علاوہ وہ پاپولیشن جو بیسیکلی اوڈ ڈیج گروپ ہے یا وہ ایج جو ورکنگ ایج ہے جو بائک پہ ہماری آدھی عوام صبح آفیس کے لیے تو ہماری تو تقریباً سکسٹی سیونٹی پرشن ہے ہی ایکسپولین میں ہے ہی ایسے بلکل ایسے اور یہ سموک سے اس میں ہے کیا کیا اس میں نائٹروجن ہے اس میں سلفر ہے اس میں توکسک اکسیجن بھی ہے جو کہ ہمارے پلانٹس کو بھی دیسٹرائی کر رہی ہے بلکل ایسے بچارے پودوں کی شکلیں جب وہ پیلی پڑ چکی ہیں مطبع پتے دیکھ لے کہ وہ گرین سے پیلے ہو گئے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتہ چل رہا اور نہ ہی ہم جب تو اس کے اندر کی کیفیت اور صورت حال پودوں کی رکھ جاتا ہے اور وہ آپ کی اکسیجن اور کم جائے گی تو اب اس کا اب اس کا حل اس کا ایک سب سے بڑا حل سے پہلے ایک سینٹنس ہے کہ آپ کا جو کرونا ہے جسے سب کہتے ہیں نائٹی فائیف سے آپ نے اپنے آپ کو سیکیور کر لیا سب کچھ کر لیا آپ کے نائٹی فائیف نے پارٹیکل تو روک لیے لیکن ٹوکسک گیس نہیں روکے تو آپ کا نائٹی فائیف اور سیمپل پلین ماسک ہے وہ یوزلیس ہو گیا ہو گیا اب لیں کیا اس کے لیے اس کے لیے سپیشل ماسک ہوتے ہیں جو گیس کروکتے ہیں اس نے کہتے ہیں ریسپیریٹرز وہ ایک ایک ماسک سات ست پندرہ پندرہ ہزار کا آتا ہے وہ اس کو لے کے دیں گے آپ جو کہ اکسر موویز میں آپ نے دیکھا ہوگا ایسے بڑے سو دو گولے لگے ایسے دو گولے لگے بس پول گا کے پھریں گے تو پھر اس ٹاکسک گاسے بھر سکتے ہیں لیکن جیسے کہتے ہیں کہ کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے ایٹ لیسٹ اس سموک کے جو ٹاکسک پارٹیکلز ہیں وہ روکنے کے لیے ایٹ لیسٹ کوئی ایک ایک نائٹی فائی وی اچھے ماسک کم از کم بچے بوڑھے ورکنگ کلاس سب کے سب لوگ یوز کریں سپیشلی جب وہ باہر جاہے اور ہماری بیجورٹی بام ہے ہی باہر بلکل ایسے ہیں آم ماسک تو دیکھیں بلکل بیکار ہو جاتا ہے آم ماسک تو بھی اچھا والا جو آپ کو پیور ملے ہیں جو آپ کو صحیح ملے ہیں اب رنگ برنگے مل رہے ہیں بلو اورنج پرپل اب سب کلرز کے مل رہے ہیں آپ تو وہ کپڑوں کے ماسک آگے ہیں اس پر کارٹون بنے میں بچے کہتے ہیں کہ ہمیں وہ دوسرے ماسک لے دیں وہ کپڑا جو ہے وہ موبر باندھ لے اور کارٹون بن گئے اور وہ پتہ نہیں کیا کیا کام لوگوں نے نکال دی ہیں میرے تو سمجھ سے بہر ہے یہ مطلب آپ کو آپ کو ماسک کی اصل ویلیو ختم کر دی ہے ختم کر دی ہے ماسک کو فیشن اور ڈیزائن اور ڈیزائن اور ٹچ اور اس میں بنا دی ہے کہ یہ ہمارا سٹائل ہے مطلب ہماری عوام کیا ہے مطلب کسی بھی چیز سے نہ ڈر رہے ہیں نہ کسی چیز سے کوئی کو آف ہے اور ماسک کو بھی جو ہے وہ انہوں نے انٹرٹیئنمنٹ کا ذریعہ بنا دی ہے وہ کہتے شو بیس آپ سیلیبرٹیز کو دیکھ لیں آپ بچوں کو دیکھ لیں بقاعدہ طور پر فوٹو شوٹ سامنے آ رہے ہیں جس میں سپائیڈر مین بنا ہوا ہے وہ بچے ہمارے گھر کے جو ہے وہ کہتے جی سپائیڈر مین بیلا ماسک لے کے دو آپ بندہ کیا سوچے اور کیا انہیں بتائے کہ بچے سپائیڈر مین ماسک ہے یا آم ماسک ہے اس کا بیلیوز کیا ہے ان کو نہیں پتا ان کو بس یہ پتا ہے کہ اگر ماسک پہننا ہے تو ہم نے دوسرا ہی ماسک پہننا ہے جس پہ کارٹون بنا ہوگا ادر وائز نہیں یہ پڑی عجیب سے صورتحال ہے اور آگے سموک کا حوالے سے وہ کوووٹ سے زیادہ خطرناک سیچویشن صورتحال ہوگی ہے تو راک سب یہ پھر آگے کیا سلنڈر لے کے پھر نہ پڑے گا نائنٹین ہنڈر میں ترمیوز وار نائنٹین فیفٹی کے اندر کوئی چار سے پانچ ہزار لوگ مر بھی گئے سیمپل ہیڈک سے جسٹ کون رسپریٹی سیمٹم بھڑنے کی وجہ سے بلکل سیمپل اور اس کے بعد سے اب نیو سٹیڈی کہتی ہے کہ جو بچے ایکسپوز ہوں گے تورڈز دس کارڈ اف سموک ان کو ایستما لازمی ہوگا جن لوگوں کو ٹی بی ہو چکی ان کو آگے ورس سیمٹمز ہوں گے جن کو رسپریٹی ڈزیز ہیں ان کے لیے تو ایک اور گلتی کے ایک ہری جسے کہتے ہیں کہ وہ لال جھنڈی ان کے لیے ہو گئے کہ بھئی اگر ان ٹارگٹی ہے اور اس کے علاوہ ضروری نہیں کے سانس آپ کو کارڈک ایشوس آپ کی ہائپر ٹنشن یہ بھی بڑھ جائے گی آپ کے آئیس کے ایشوس پریگننٹ لیڈیز کو ایشوس سہی ٹھیک تو پیچھے بچ کون گیا جب ہمارا ورکنگ کلاس بھی گئی یہ ہی ہے کہ جو ہم اپنے پیٹرل ڈالواتے ہیں ہم کہتے ہیں ہائی اوکٹین اور یہ لیکن باہر کے ہوتا ہے کہ ہر گاڑی کی تھروٹل باڈیز تک چیک ہوتی ہیں کہ یہ ٹاکسک گیس کو نیوٹرلیس کر لیے گا ہماری یہاں پر ایٹی نائیٹی پرسنٹ گاڑی ہیں ان کی سب باڈیز باندھ ہیں اور وہ ساری کے ساری ٹاکسک گیس باہر نکال رہی ہیں اور ہم خود انوارمنٹل پولیشن بڑھا رہے ہیں بلکل ایسے ہم اس وقت یہی کہہ سکتے ہیں کہ صرف ایک کوئی اچھی کالیٹی کا ماسک ہروت لگانا ہے آپ باہر جائیں واپس آئیں جب بھی اس کے علاوہ ہمارے پاس اور آپشن ہے نہیں آپ نہ بہیکلز بند کر سکتے کچھ نہیں کر سکتے تو کوئی انہیلر یا کوئی اس طرح کی چیز بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ کچھ تھوڑا ٹائم جتنا آپ سفر کر رہے ہیں اس کے بعد آپ کہیں پہنچ جاتے ہیں اس کے بعد پھر باہی نکلتے ہیں کچھ اس طرح کے آنے والے ٹائم میں کچھ ایسے کرونا میں تو ایسی چیزیں تھی کہ آپ کہیں جی نیوٹریشن بڑھائیں ایمیونٹی بڑھائیں یہ تو جب ٹاکسن خود اندر لے کے جا رہے اس نے کہاں کی ایمیونٹی اب ٹاکسن سے بچنے کا وہی ہے کہ ٹاکسن جہاں پر ہے وہ ہمارے روڈز ہیں ہمارے پوائنٹس ہیں جہاں کیا جا سکتے ہیں کہ آپ نے اگر بچوں کو کم ایکسپوز کرانا ہے تو بچوں کے لیے کم از کم کیونکہ بچوں نے صبح صرف سکول کے لیے جانا ہے اور آپس بھی سکول کے لیے اس ٹائم کے لیے اس ٹائم بھی زیادہ ہیں اس ٹائم روڈ بھی ہے ایسے ٹائم پہ جو بچے ہیں ان کی کم از کم کلوز کیبنز کارز ہوں یا ویگنز ہوں یا ایسی ہوں جو پروپرلی باہر کا کم از کم دھوان یا بہار کا جو سموگ ہے وہ اندر نہ آسکے تاکہ ایٹلیس ان کو یہ ایکسپوز بچائے جا سکے جو مارننگ پہ لوگ بائکس یوز کرتے وہ ایٹلیس اچھ والے ہیلمنٹ یوز کریں کیونکہ اچھ والے ہیلمنٹ میں فیلٹرز لگے ہوتے ہیں ایٹلیس ٹوکسک پارٹیکلز وہ روکتے ہیں یہ تو بہت مشکل کام ہے ہم یہاں ہم لیتے ہیں دو سو رو پہ تین سو رو پہ والا جو صرف سٹائل کا ہوتا ہے کہ یہ ہیلمنٹ لگا ہوا ہے اور وہ جب کچھ سامنے پولیس والا کڑا تو ایسے لگا لیتے ہیں اس کے بعد وہ اتر جاتا ہے بلکل صحیح ہے تو جب اس طرح کی سیچوشن ہوتی جیسے کرونا میں ہوا کہ آپ ایکسپوز ہونے سے بچیں ہم نے سموگ سے کرونا سے پھر چلے آپ بر ستے ہیں اس گیس نے آپ کے اوکسیجن کے ساتھ ملکے آنا ہی آنا ہے اس لیے جہاں جہاں چیزیں ہیں وہاں سے لیس اماؤنٹ میں آپ یہ چیز لیں فیلحال تو اب یہ کر سکتے اس کے علاوہ کوئی کیبنز ویبنز آپ کہیں اسٹیبلش کر ہی نہیں سکتے بلکل ایسے ہیں بلکل ایسے ہیں تو یہ جو اتنا پی اے چے والے اور گورنمنٹ لیول پہ جو ہے وہ لوگ کہہ رہے ہیں جی ہم نے ایسی ٹیکنالوجی جو ہے وہ انٹریوز کروا دی ہے بھٹا مالکان جو ہے وہ ان کو زگ زگ کوئی ٹیکنالوجی آگئی ہے جی نہیں مدسر ریاض صاحب سے جو ہے وہ ملاقات ہوئی میری تو انہوں نے جب وہ اس پہ بتایا پر خاص بار طور پہ جو ہے وہ ویسے بھی بتا رہے تھے کہ ہم انوائرمنٹ کو ٹیک کرنے کے لیے جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ کر رہے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں یہ مطلب انوائرمنٹ کو ٹیک کر کی طرح کر لیں یہ امپلیمنٹ کر کے ان کی افیقیسی دیکھنے کے ان کے پاس ٹول ہی نہیں ہیں ٹول ہی نہیں ہیں ٹول ہی نہیں ہیں ایکزیکلی باہر انوائرمنٹ چیک کرنے کے سپیشلی ہیلیکاپٹر اور جہازہ ہوتے ہیں جا کہ جا کے لیر بائی لیر جا کے انوائرمنٹ کا سیمپل لے اس کو چیک کرتے ہیں ان کے پاس کیا یہ جا کے سیمپل لیں گے کہ ہم نے آج یہاں سے اس ایسارے سیمپل لی ہے آج ہم نے برکت مارکیٹ سے لی ہے آج نجدین خانے چار سے لی ہے سیمپل ٹھیک ہے زیگ زیگ پرسنیلیٹی اور ٹیکنالوجی ہے جی کوئی میں زیگ زیگ پرسنیلیٹی ہوتی ہیں ماہر ٹیکنالوجی آگے کیا آپ مو بھی جائے وہ ایک گم چھ جائے وہ زیگ زیگ کر کے انڈسٹریل ویسٹ اگر یہ کہتے ہیں کہ جی انڈسٹریل کی وجہ سے جو سموگ آتا اسے کہتے ہیں سلفوری کے سیڈ والا سموگ اس کو ٹھیک ہے اگر کوئی سیادتا ہے کہ یہ کم کر سکے لیکن جو وینٹر سموگ ہے جو بیسیکلی آپ کے وحیکل سے ہو رہا اس کو کان سے اٹھائیں گے لی ہے اس کو کان سے اٹھائیں گے لی ہے لاہور میں انڈسٹریلی ہر چوتھے گھر پانچے گھر میں ایک منی انڈسٹریلی بنی ہوئی ہے گاڑیاں پہلے دس تھیں آج دس ہزار روڑ کے اوپر ہیں بلکل تو آپ کیسے ایک زیگ زیگ بنا کے آپ نے ایک بٹھے والے کا بٹھا بٹھا دیا اور ادھر آپ نے گاڑی والے کو چار گاڑیاں اور دے دیں گے ٹھیک ہے تم چلا ہو چلا ہو صحیح ہے یہ تو ملو بجی میں کہوں کہ جی اس کمرے میں ساپ نہیں ہے لیکن باہر بیٹھے ہیں سالے باہر بیٹھے ہیں سالے دروازہ کھولیں گے جتنے آ رہیں گے تب مار لیں گے باہر بیٹھے ہیں بلکل صحیح ہے صحیح ہے یہ اس طرح نہیں کام ہوتے نہیں کام ہوتے اور یہ سب جتنے بھی تکنولوجیز ہیں آپ کے ہاؤسپٹل میں ابھی اسموک سے افیکٹڈ لوگ کوئی آئے ہیں کوئی ایسے لوگ جن کی آنکھوں کے پروبلمز آرہے ہوں جن کو سانس لینے میں مسائل آرہے ہوں جن کو کوئی لنگس کے ایشوز آرہے ہوں اس سے بھی اسموک کی وجہ سے بھی اسٹار تو ہو چکی ہے لازٹیئر جب یہ کرونا شروع ہو رہا تھا تو ساتھ میں ہمارے پاس اچھا کسا سموک تھا بلکل تھا بہت زیادہ اس ٹائم پہ ایک دم سے جسے کہتے ہیں ساroads اور نورول میجیسن سے سایڹ ملakov نہیں ہو رہے ٹھیک ہے اور بعض لوگ کے اندر ایسے اس ایسی اس ایلرگئی جہا گہ جو ہمیں خود نہیں اندازہ خوراatell Saint Waar ان کی اندازے ہم اس کے لئے انٹی ellerme江atk Brook اب ہمارے ہنوائی م๋ لینے میں پاتے نہیں کیا کچھ چیزیں ہمارے ہنڈے ماری روہ Estudy ہوں ہمارے ہنوائے پاس تو پتے نہیں ہی گیا ہمارے پاس تو انداز Lev Mine begیفzERO اب یہ ایک اور ویو آنا شروع ہو چکی آپ کے ارلی مارنگ ریسپریٹی سیمٹمز کے لوگ زیادہ آرہے جیتنے بھی وہ لوگ اب کیسے کیسے کیٹیگری کا گروپ آرہا جن کا کرونا نیگٹیو ہوتا ہے لیکن ریسپریٹی سیمٹم ورس ہو کے وینٹلیٹر پر جا کے اور سیرس ہو رہا تھے اب آپ کو تین تین دفعہ ہم کرونا ٹیسٹ کرواتے ہیں نیگٹیو لیکن چیز خراب ہے تو یہ کانفیٹ کریں اس کو یہ ریزن آرہی ہے اور جب یہ آئے گی تب ہم اس کو بات کریں کیونکہ جب بہت زیادہ کیسے ہو رہیں گے اب یہ سموگ آیا پھر اس کو ہائیلائٹ کیا جائے گا اب ہم چھپ کر بیٹھ رہیں گے کہ کہ کرونا ہے کرونا ہے بہلے نیگٹیو آگے لیکن کرونا ہے تو بسی کے لیے ہم بعض دفعہ حقائق دیر سے سامنے لے کے آتے ہیں تاکہ عوام جو ہے نا اس کو سوڑ کر رہے ہیں یہاں پہ تو حقائق ویسے بڑے دیر سے سامنے آتے ہیں یہ تو آپ جیسی پرسنیلٹیز جب جو ہے وہ اپنے تھکام سے تھوڑا سا کیونکہ آپ لوگ اتنے مصروف ہوتے ہیں اتنا سارا کام آپ کے جو ہے وہ ضمیع ہوتا ہے آپ لوگوں کے لئے ٹائم دینا بہت مشکل ہوتا ہے مارننگ کے ٹائم بھی آپ کی ڈیوٹیز جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ ہارڈ ہیں تو اس ورے سے مجھے آئیڈیا ہے اس چیز کا کہ آپ لوگ جب ٹائم نکالتے ہیں یہاں آتے ہیں آپ عوام کو بتاتے ہیں تب عوام کو پتا چلتا ہے کہ یہ کتنے خطرناک قسم کے جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ جوڑی ہوتی اور ہمیں اس کے بارے میں اندازہ نہیں ہوتا ہم ہر چیز کو آج تو کرونا سے جوڑ رہے ہیں جو ابھی کسی کو سانس کا مسئلہ ہو گیا اب چسٹ انفیکشنز بھی ہو سکتے ہیں ہارٹ کی پرابلم بھی ہو سکتی ہے سانس اس وجہ سے بھی جو ہے وہ آپ کا جوڑی سکتا ہے لیکن کیا کہ ہمیں جو ہے وہ صرف ایک ہی چیز لگتی ہے کہ کووڈ کووڈ نائیٹین ہے جی کچھ بھی نہیں ہے یہ شاید یہ ہی ہو گیا آپ جا کے ٹیسٹ کروائے ٹیسٹ کروائے آپ کی والی بات کے نیگٹیو آجاتا ہے اور یہ چیزیں جو ہے وہ چل رہی ہیں تو یہ سموک کی وجہ سے جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ بہت زیادہ سوئر اور آپ نے کہا کہ ٹی بی کی جو پہلے سے مریض ہے وہ ٹی بی کی جو ہے کہ ٹی بی کیا لنگولی ڈیمیج ہے بہت زیادہ سکتا ہے اس کے اندر آپ دوس پہکے ہیں تو وہ ایک بہت زیادہ سوئے ہیں اور یہاں پر ہمارے پاس کتنی زیادہ ایکسپارٹیز ہیں آپ جب ایک میڈیسن لینے جائیں کسی بھی سرکاری سانس کے بھی وہاں سانس لینے نہیں آتا اتنا رش لگا ہوتا ہے آپ وہاں دوائی لینے چاہیں کہ ہمارے تو ہومکرے سروسیز ہو نیچیں گی جس جس ایریے میں جینجی نکھلوں میں جن کو ریسپرٹی ایشوز ہیں وہ گھر پہ رہے ہیں آپ کو رجیسٹر کر رہے ہیں ان کو ہوم دلیوری میڈیسن ملے تاکہ ان کو ڈزیزز نہ ہو بلکل صحیح ہم کوئی پریونشن کے کام پہ آئیں گے تو ہم کچھ روک سکیں گے یہ ہمیشہ ویف کے ٹائم پہ آکے ہے ہماری لوگوں کو سمجھانے کی کوشش پھی کھی اور ہوتا کہ لوگوں کو اس چیز کی سمجھ آ بھی گئی ہوگی لیکن انفرچنیٹلی کہ ہم اس کے لئے بہت زیادہ کچھ نہیں کر سکتے سوائے ایک اچھے ماس کے اور کوشش کریں گے کہ کراوڈی پلیسیز نہ ہو جہاں پر زیادہ آٹومووائلز ہیں کوشش کریں رشی ٹائم میں آپ خود دیکھیں کہ پانچ سے چھے پانچ سے آٹ کے درمانے باہر نکلیں آپ کسی روڈ پر نہیں جا سکتے جو روڈ پر چلنے والے لوگ ہیں وہ تو ہر جگہ بلوک ہے کوشش کرنے رش ٹائم میں باہر نہ نکلیں بہت زیادہ کوئی امرجنسی تب تو جائیں ادروایی ضرورت نہیں ہے اپنے آپ کو ایکسپوئر سے بچائیں کیونکہ پھر ساری عمر پمپ کے ساتھ رہنا اور ساری عمر دوائیاں کھانے رہنا بلکہ کیا فائدہ بلکہ ٹھیک ہے بہت شکریہ روڈ سب انشاءاللہ پھر بھی آپ کو ضرور جو ہے وہ پروگرام میں بولاتے رہیں گے اور آج آپ کو جو ہے وہ ڈاکٹر علی سے مل کر کیسا لگا اور ان کی باتیں سن کر کیسا لگا مجھے ضرور کمنٹ کیجئے گا سموک کے حوالے سے جس طرح سے جو ہے انہوں نے ڈسکرائب کیا اور جس طرح سے بتایا ایک اچھا بہترین این نائنٹی فائف ہی آپ کو جو ہے وہ صرف اس سموک سے جو محفوظ رکھ سکتا ہے اور بلا وجہ گھر سے باہر ادھر ادھر شاپنگیں اور چیزیں اور جگہوں پہ جانا جائے وہ وزٹ کرنا جائے وہ چھوڑ دیں بہت ضروری کوئی کام ہو یا کوئی خدا نہ خاصتہ امرجنسی ہو تب ہی آپ جائے وہ باہر کسی